بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس میں ہوں وسیم صدیقی اور میں آج گلبرک کراچی کے علاقے میں کھڑا ہوں تاہیر ویلا کی چورنگی پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تاہیر ویلا کی چورنگی ہے اور یہ اندر جو ہے روڈ جا رہا ہے اور یہ بہتی مشہور روڈ ہے اس روڈ کے اوپر بہتی اچھی اچھی سکولز بھی ہیں اور بہتی اسٹریٹ کے حوالے سے مشہور ہے کھانے پینے کے حوالے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ہی جا کر شاداب مسجد ہے جو اس علاقے میں بہتی مشہور ہے اور یہاں پر کیا کیا چیزیں مشہور ہیں جن میں سے ہم بات کریں گے ان میں سے ایک چیز ہے شاداب کے گول گپے تو شاداب کے گول گپے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک آپ درخ دیکھ رہے ہوں گے یہ درخ بہتی مشہور ہے اور یہ بہتی پرانا درخت ہے اور اسی کے بالکل نیچے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا گول گپے لگانا اور آج یہ تھوڑا سا اوپر بیٹھ گئیں گے اور ایک جگہ انہوں نے مختص کر لیے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاپ تھوڑی سی بڑی بھی ہو گئی ہے گی اور اسی جگہ سے انہوں نے مطلب اسٹارٹ کیا ہے اور تقریباً سینتیس سارتیس سال کا ان کو عرصہ ہو گیا ہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ شاداب گول گپے اور چنا چاٹ ان کی بڑی مشہور ہے اور کافی رش ہوتا ہے یہاں پر ہفتے کی رات کو اور اتوار کی رات کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بابا جی ہیں بہت ہی مشہور ہیں گے اور بڑے مشہور ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گول گپے کی پلیٹ بگر آپ بنا کر دکھائیے گا بیٹا ادھر ہو جاؤ چھوڑا بڑے پرانے گول گپے کی ان کی دکھان ہے اور ایک کھیلے سے ہی سٹارٹ کیا تھا ان لوگوں نے اور ماشاءاللہ آج اللہ تعالی نے ان کے دیکھیں کام میں برکت دے دیئے گی اور کافی دور دور سے گول برک کے علاقے سے بڑی دور دور سے لوگ کھانے کے لیے ان کے گول گپے آتے ہیں لوگ اور بہت مشہور ہے یہ گول برک کے علاقے میں شاداب کے گول گپے اسپیشلی ان کا جو پانی ہوتا ہے گول گپے کا جو یہ گول گپے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور ان کی یہ چٹنی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹنی گول گپے اور اس کے اندر یہ جو ان کریڈیا ڈالتے ہیں گے یہ اسپیشلی بہت ان کے مشہور ہے ٹھیک ہے یہ زرہ سا دکھا دیجئے گا چنہ وغیرہ نکال کر دونے یہ دیکھیں چنے ڈالتے ہیں آلو ڈالتے ہیں اس کے اندر پیاز ہے اور یہ گول گپے ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے گا یہ ہے اس میں کیا ہے اس میں چینے چینے اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹھا سائید میں اچھا تھوڑا سا پیدھر آگے کتنے سال ہو گئے سینتیس سال ہو گئے اور ماشااللہ کافی چلتی ہے دکھان آپ کی اور رش کب ہوتا ہے گا شام میں ہوتا ہے شام کے بعد سے شام میں ہو جاتا ہے گا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے کرسپی ان کے ہوتے اور لوگوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں لوگ پارسل میں بھی مگاتے ہیں اور کھاتے ہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ملہب لوگ لینے بھی آتے ہیں کہ پارسل یہاں سے لے کر جاتے ہیں پھر آج کل تو آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم بھی ہو گئی تو لوگ پارسل لے کر کے چلے جاتے ہیں گاڑیوں میں آ کر کے اور کرتے ہیں اور گھر میں ہی جا کر کے اپنا انجوائے کر کے کھاتے ہیں فیملی کے ساتھ تو ہم نے کہا کہ اپنے گولڈن اسٹیپ ایش ڈی کی تروسط سے آپ کو ہشادہ آپ کے علاقے میں سیر کی کرائی جائے اور یہاں کے گولگپے کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو بتائی جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ لوگ آتے ہیں لوگ لینے کے لیے فیملی کے ساتھ وغیرہ لیتے ہیں ہمارے چینل گولڈن اسٹیپ کو ایش ڈی کو آپ سبکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور کمنٹس سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہماری ٹھیک ہے ویورز اپنا خیال لکھئے گا اور دیکھئے گا ویڈیو ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسی آپ کو ویڈیو لگی ہے میں جہور جلا گیا ہوں دیکھیں ایک اصاب آئے میں جہور کے علاقے سے اور جہور کے علاقے سے بھی آنے لینے کے لیے آئے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہور کے علاقے سے آئے میں آپ جہور سے آئے میں یہ رہتا تھا کیسا ملب ٹیسٹ بگر ابھی بھی ویسے ہی ہے بلکل ابھی بھی ویسے ہی ہے میں تقریبہ بچپن سے میں پہلے ہی کافی ساہر ہی رہا پھر یہاں سے جہور شکت ہوگیا ہوں ابھی جہور میں بھی ویسے ٹیس نہیں ہے پورے جہور میں یہاں کے مشہور ہے بلکل بہت مشہور بلکل انہوں نے ایک کھوٹے سے تہلے سے سٹارٹ کیا بلکل بلکل بہت اچھا ٹیسٹ بگر اللہ برکت دے انکل کے ہم لوگ بچپن سے کھا رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں آج بڑے عرصے بعد یہاں آئے تو ہم نے کہا لیتے پہ جائیں چلیے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھ سکتے ہیں ویورس آپ کے لوگ آتے ہیں اسکوٹروں پر آتے ہیں گاڑیوں میں آتے ہیں لینے کے لیے آتے ہیں اور مسلسل آستے آستے رش بڑھتے ہی جاتا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور کمنٹس میں اپنے لازمی بتائیے گا گولٹنش ٹیپ ایس جی کے حوالے سے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا اور ہمیں بتائیے گا یہ دیکھیں اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ